اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ کی حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میراس سے آپ واپس تشریف لائے تو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں تم کسرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی دیکھی ہے تو وہ عورتوں کی دیکھی ہے جہنم کے اندر عورتوں کی کسرت ہے عورتیں بڑی تعداد میں سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں موجود ہیں جب عورتوں نے یہ سنا یا کچھ ظاہر بین لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے محبوب مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا عورتوں کو بڑی تعداد میں دیکھا تو لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ کر عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی عورتیں دوسرے نمبر پر رکھی گئی ہیں یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ہمارے آقا وہ مولا مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کسرت کے ساتھ دیکھا اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کسرت کے ساتھ دیا کرے وہی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا جنت میں جانے کا عورتوں کو جتنا آسان طریقہ میرے آقا نے بتایا اتنا آسان طریقہ حضور نے کسی کو نہیں بتایا میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں چار کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا آپ اندازہ تو کریں یہ مخبرِ صادق مصطفیٰ کریم رعوپ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ آٹھوں دروازے کھول دے گا یعنی جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دو دروازے نہیں بلکہ آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے اور میرا اللہ فرمائے گا اے خاتون اے عورت جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے ایک عورت اپنی زندگی میں چار کام کرتی رہے پوری زندگی وہ چار کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے اے خاتون جنت کی کنیزوں بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اہلِ بیعت پر ان کے اصحاب و عطرت پر اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فیرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمائے عورتیں صرف چار کام کریں اور جنت کے آٹھوں دروازے ان کے لئے کھل جائیں اب آئیے وہ چار کام کون سے ہیں اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں میرے آقا مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے پہلا کام یہ ہے ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ پانچوں وقت تکی نماز پڑھتی رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو میں سمجھتا ہوں عورت کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لئے عورت کو دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لئے ٹائم نہیں نکالتی عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی اور اگر ان کو کہاں جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہیں مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لئے ہمیں ٹائم نہیں ملتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا آپ سیریل دیکھنے کے لئے گھنٹا نکال لیتی ہیں آپ فلم دیکھنے کے لئے تین گھنٹے نکال لیتی ہیں آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لئے وقت نکال لیتی ہیں آپ نہیں جانے کے لئے وقت نکال لیتی ہیں آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لئے ٹائم نکال لیتی ہیں آپ ہر کام کے لئے وقت نکالتی ہیں لیکن آپ جو ہیں اللہ رب العزت کے لئے وقت نہیں نکال سکتی اور وہ بھی سریف دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو دس سے پندرہ منٹ کی حیثیت کیا ہے ایک انسان اگر سریف چائے پیئے تو چائے پینے میں بھی پانس سے سات منٹ چلے جاتے ہیں اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی کسی کو بچوں کا بہانہ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزو دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہیں جو بہانہ پیش کر دیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور سن لو جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا اے خاتون جنت کی کنیزو مجھے بتاؤ اگر تمہارا مومبتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو تمہیں کسی تکلیف ہوتی ہے جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا اے خاتون جنت کی کنیزو اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ پر رحم کرو عورتیں سنف کے ناسکھیں عورتیں تم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو وہ جہنم کے خطرناک سام وہ تمہارے جسم کو جب دسیں گے تو تم کیسے برداشت کروگی اے خاتون جنت کی کنیزو اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہیں اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہیں اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہیں تو میری گزاری شاہ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابن بناو وقت نکال کر کے نماز پڑو ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑو شادی میں جاؤ تو نماز پڑو میجت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑو سفر میں ہو تو نماز پڑو اس لیے کہ آقا کریم رعوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت چار کام کرے تو اس کے لیے جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھیں ماہ رمضان کے روزوں کا احتمام کرے عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھیں ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کیچی سے جہنم کی آنک کی بنیوی کیچی سے کٹا جائے گا اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلگات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ چار کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولیں گے یہ چوتے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے عورت اپنی حیاء کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا پاک دامنی کا مطلب کیا ہے حیاء کا مطلب کیا ہے آج کل عورتوں کا حال یہ ہے لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں اللہ ہو اکبر نام محرم مردوں سے بات کر رہی ہیں بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں فون پر لمبی لمبی گفتگو ناجائز تعلقات محفیلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا اے خاتون جنت کی کنیز ہو اسی لئے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے وفاداری کرے شوہر کو رازی کر لے ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور آٹھوں دروازوں کے لئے کھول دیے جائیں گے یہ نہیں شوہر گریب ہے تو بھاگ بھاگ پہ آ جائیں شوہر گریب ہے تو اس سے مطالبات کریں شوہر گریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماباپ کے گھر بیٹھ جائیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے غریبی امیری لگی ہوئی ہے دولت آج کسی کے آنگن میں ہے کل کسی کے آنگن میں ہے وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماباپ نے جس گھر میں تمہیں بیع دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو دوسری طرف نظر مت کرو اے خاتون جنت کی کنیزو چار چیزیں پیدا کر لو پہلی چیز نماز کی پابندی دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی تیسری چیز پردے اور حیاء کی حفاظت اور چوتی چیز شوہر کی فرما برداری جب چار صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی اللہ تمہارے لئے جنت کی آٹھوں دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں دانکھی لو جاؤ اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق دے دورانِ گفتگو کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے مجھے امید ہے آپ ان چار باتوں کو سیکھ کر جائیں گی اور آپ اس پر ضرور عمل کرے گی انشاءاللہ اور وقت نکال کے نماز پڑے گی انشاءاللہ اور پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے دل میں بسا کر دوسروں تک بھی پہنچیں گے